ہمارا پرمیشو ہماری جو ہمارے مانگلے سے پہلے جانتا ہے جہاں کچھ نہیں وہاں پر وہ سب کچھ اتمن کرتا ہے اس لئے پرمیشو کی سامرتھ کے لئے کچھ بھی کٹی نہیں جو سمبھو پریسیتیوں کو سمبھ بنا دیتا ہے اس لئے پرمیشری کا دھنیواد کریں ہمارے لئے آپ اتر دینے والے پرمیشری کا دھنیواد کریں ہماری لڑائیوں کو لڑنے والے پرمیشری کا سبھی جن دھنیواد کریں ڈھنیواد یشیو 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 ڈھنیوا ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہمارے پریوار کے لیے ہمارے رشداروں کے لیے پربیش راجہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں سبی جن سبی جن پرمیش راجہ کا دھنیواد کریں پربیش راجہ ہمارے جیون میں آپ نے بڑے پریم کو دکھایا ہالیلویہ اس لئے پرمیشہ کا دھنیواد کرے وہ ہمرا پرمیشہ جس دوتیوں میں ویراج مان اس پرمیشہ کا دھنیواد کرے تینکیو جیسوس دھنیواد یہشو تینکیو جیسوس ہالیلویہ ہالیلویہ دھنیواد یہشو تینکیو جیسوس دھنیواد یہشو سب بھی جن سب بھی جن پرمیشہ کا دھنیواد کرے ہمیں بچانے والا ہمیں چنگا کرنے والے پرمیشہ کا دھنیواد کرے ہمارے آنے اور جانے مارگوں میں ہمارے رکھوالی کرنے والے پرمیشے کا دھنیواد کریں اپنے دوتوں کو بھیج کے ہماری سہائیتہ کرنے والے پرمیشے کا سبھی جن دھنیواد کریں تینکیو جیسا دھنیواد یہشو تینکیو جیسا سالیلویہ دھنیواد یہشو تینکیو جیسا سرف شکتیمان پرمیشے کا سبھی جن آج اس سمیں میں اپنے دل کے گہرائیوں سے دھنیواد کریں ہمارے جیون میں پوراں ادھار کو لے گا ہے پرمیشن میں پوراں شٹکارہ دیا جب ہم نے اپنے آپ کو سبھی جن کہیں ہر ایک جن جو پرمیشن پہ وشواس کرتا ہے پرمیشن کے وشنوں کا اپنے جیون میں پورا کرتے ہیں وہ آج ہر ایک جن پرارت نہ کرے اور کہیں جب میں نے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں سمرپن کیا تو آپ ربو جی میرے جیون میں پوراں شٹکارہ لے گا ہے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں آپ نے پرمیشن مجھے شو لیا ہے مجھے چنگا کر دیا ہے میرے جیون کو پرمیشن آپ نے بدل دیا میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں سبھی جن آپ کو پرمیشن کیا تمہیں سرندر کریں کہیں پرمیشن میرے ریزلٹ سے آپ کے نام کی مہمہ ہونے پرمیشن آپ کا نام اونچہ ہونے پائے پرمیشہ تینکیو چیز دنیواد یشو تینکیو چیز سالیلویا دنیواد یشو تینکیو چیز سالیلویا دنیواد یشو مارا پرمیشہ جس کے لہو کے دوارہ ہم مول لے کر کے اپنے لہو کو مول دیا پربو نے اور ہمیں خرید لیا اس قیمتی لہو سے ہم خریدے گئے ہیں سبے جن پرمیشہ کا اس قیمتی لہو کے لیے جو اس نے ہمارے لیے کترہ کترہ اس قلوری کروز پر بہا دیا اس لہو کے لیے جو حالیلویا اس راستے میں جو پرمیشہ نے جو پرمیشہ نے راستہ تیہ کرنا تھا حالیلویا یرشلم کی گلی گلی سے ہوتے ہوئے جب پربو یشو جا رہے تھے اس قلوری کروز کو اٹھاتے ہوئے پربو کے بدن کے اوپر کھوڑیں مارے گئے تھے تو پربو یشو کا وہ جو قیمتی لہو کترہ کترہ بوند بوند لہو وہ یرشلم کی گلیوں سے بہتا ہوا جب جا رہا تھا آج اس لہو کی اور سبھی جن دھیان کریں وہ لہو جو میں بچاتا ہے وہ لہو جو میں چھڑاتا ہے جس لہو میں مبتی ہے شٹکارہ ہے شانتی ہے جس لہو میں ہماری چنگائی ہے آج سبھی جن اس قیمتی لہو میں آپ کو کور کرتے ہوئے اس لہو کے لیے پرمیشہ کا دھنیواد کریں جس میں جیون ہے جس لہو میں جیون ہے ہمارے پربو یشو جس کے نام میں جیون ہے آج سبھی جن پرمیشہ کا دھنیواد کریں اس ہمارے لیے بہائے کے کترہ کترہ اور قیمتی لہو کے لیے تھینکیو جیس تھینکیو جیس ہالیلویہ سبھی جن پرمیشہ کا دھنیواد کریں وہ خاص کر وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جب جب پرمیشہ کو اپنے جیون میں پکارا ہے تب تب پربو نے میری سدھی لی ہے میری اور بھاگے چلے آئے ہیں میری پرارتنوں کا اتر دیا ہے ہالیلویہ تھینکیو جیس تھنیواد یشو اس لیے آئیے سبھی جن اس سمیں میں اپنی پویت بائبل کو اپنے ہاتھوں میں لے ہمارے پرمیشہ کے وچن کو کیونکہ پرمیشہ اپنا وچن بھیج کے ہمیں بچاتے ہمیں چھوڑاتے ہیں سبھی جن پرمیشہ کو پہلے دھنیواد کریں اس وچن کے لیے اپنے ہاتھوں میں لے اور پرارتنہ کریں کہ پرمیشہ آج کے وچن کے ذریعے آپ مجھ سے بات کیجئے آج کا وچن مجھے چھڑائے مجھے بچائے میرے جیون کے مند راستوں کو کھولے آج کے وچن کے ذریعے پرمیشہ آج کا جو ورس آپ مجھے دینے جا رہے ہیں پرمیشہ اس کے ذریعے پرمیشہ میں بچائے جا وہ میرے جیون میں بنا رہے پرمیشہ اس کے ذریعے میں سو گناہ فلوک لے کے آؤ اور پرمیشہ سچ میں میں آپ کے سکھائے راستوں پہ صدا کے لئے چلنے پاؤں مجھے ایسا آتما دیجئے ہالیلویا تھانکیو چیز اس لئے سبھی جنہا اپنی بائیبل کو کھولیں اور ہم پڑھیں گے عبرانیو نو اور اس کا بارہ سے لے کر کے اور بکروں اور بچروں کے لہو کے دوارہ نہیں پر اپنے ہی لہو کے دوارہ ایک ہی بار پویتر ستھان میں پرویش کیا اور انت شٹکارہ پایا کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کا لہو اور کلور کی راکھ کا آپ پویتر لوگوں پر چھڑکا جانا شریر کی شدتہ کے لئے انہیں پویتر گرتا ہے ہالیلویا تھانکیو چیز دھنیوا دیش تھانکیو چیز ہالیلویا تو مسیح کا لہو جس نے اپنے آپ کو سناتن آتما کی دوارہ پرمیشو کے سامنے نیردوش چڑھایا تمہارے ویوے کو مرے ہوئے کاموں سے کیوں نہ شد کرے گا تانکی تم چیفتے پرمیشو کی سیوہ کرو ہالیلویا تھانکیو چیز سبھی جن پرمیشو کا دھنیواد کریں آج کے اس وچن کے لئے وہ پرمیشو کا وچن جو ہمیں بچاتا ہے ہمیں چھوڑاتا ہے جب ہم پرمیشو کے وچن کو پڑھتے ہیں آج کتنے جانے جو نیراشا میں ہیں جو اپنے جیون میں اور ایک آشا کو کھو چکے ہیں ہالیلویا اس لئے پرمیشو کے وچن میں لکھا ہے جب ہم ابراہام کے لئے پرمیشو کے پویتر وچن میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابراہام نے اپنی نیراشاوں کے دنوں میں بھی جو اس کی پرمیشو کے اوپر آشا تھی جو اس کا پرمیشو کے پرتی وشواس تھا وہ کبھی بھی کم نہیں ہوا اس مردہ پرستیتی میں بھی ہالیلویا پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ سارا کے گرب کی مردہ کسی پرستیتی میں سے بھی پرمیشو نے اپنی مہمہ کو ظاہر کیا آج ہر ایک وہ جن جو اپنے جیور میں نیراشاوں کو بھی پرمیشو کو پورا ریتی سے جانے نہیں آج ہر ایک وہ جان پرمیشو کے قریب آئے ہالیلویا کیونکہ پرمیشو کا پویتر وچن ہم سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بکروں اور بچھڑوں کے لہو کے دورہ نہیں پر ایک ہی بار جو ہمارے پرمیشو نے اپنے اس کترہ کترہ لہو کو اس بوند بوند لہو کو جو اس نے اپنے بدن پہ کوڑے کھائے جو اس نے تار نہ ہوئی اس کی جو اس کے شریر میں پسلی میں بھالے کو مارا گیا جو اس کے سر کے اوپر کانٹوں کے تاج کو رکھنے سے بہا اس لہو کے دورہ ہم چھوڑائے گئے ہیں بچائے گئے ہیں اور پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ وہ ہی ہے ایک ماتر ہمارا مارگ جو ہمیں سورگ میں پرویش کرواتا ہے جو ہمارے جیوہ انت شٹکارہ لے کے آتا ہے ہمیں شد کرتا ہے ہمیں جیوتے پرمیشہ کی سیوہ کرنے کے لئے پروت ساہن دیتا ہے ہلیلویہ بہت سارے آپ دیکھتے ہو کہ بہت بار یہ پرچار کیے جاتے ہیں کہ پربو کا لہو میں شانتی ہے ہمارے پاپو کے شما شکرہ ہے ہلیلویہ آج آپ پرمیشہ کے وچن کو اپنے جیون میں ایک ڈھال بنانے کی ضرورت بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت ہی سارے ایسے لوگ ہیں جو پرمیشہ کے وچن میں کو پڑھتے ہیں اور اس کی سامرت کو بھی جانتے ہیں ہلیلویہ کہ جب آپ اپنے آپ پرمیشہ کے لہو میں کور کرتے ہیں ان مردہ پریستیت وں جو ہمارے ہی بیماریوں کے لیے بہایا گیا ہلیلویہ اس لہو کے اوپر جب ہم وشواس کرتے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں اپنی مردہ پریستیت میں بھی تو پرمیشہ کا وچن جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ پرمیشہ ہمیں بچاتے ہیں ہمارے جیون شکارہ لے کیونکہ لکھا ہے کہ بنا لہو بہائے پاپو کی اکشما نہیں ہلیلویہ ہمارے پربو نے ہمارے لیے اپنے لہو کو بہایا اور اس لہو بہائے جانے کے دوارہ بہت سارے آج لوگ ہیں جو یہ پرارت نہ کرتے کہ پربو مجھے میرے پاپو سے اکشما کر دیجئے مجھے اپنے لہو سے دھو دیجئے اور سچ میں جب آپ اس طرح پرمیشے کے بیچ میں سارے کرتے ہیں تو پرمیشے کے بیچ میں پرارت نہ کرتے ہیں پربو آپ کا وچ کہتا ہے کہ آپ کے لہو بہائے جانے کے دوارہ ہمارے پاپ کشما ہوئے ہیں ہمارے پاپ ملٹائے گئے ہیں ہمیں کشما ملی ہے آپ کے لہو بہائے جانے سے ہمیں ہمارے پاپوں سے اجادی ملی ہے تو پربو جی آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں اپنے ان پاپوں کو لے کر جو پربو یش رجاء آج اپنے دوتوں کو بھیجی اور مجھے بچا لیجئے پرمیش آج میں ایک بار پھر سے آپ کے لہو میں اپنے آپ کو کور کرتا ہوں اپنے آپ کو سرند کرتا آپ دھانپ لیتا ہوں پربو جی رجاء آج مجھے ایک بار پھر سے اپنے قیمتی لہو میں کور کیجئے اور مجھے بچائیں مجھے چھڑائیں میرے جی انہیں پورا ادھار دیجئے جب ہم پرمیش کے وچن میں پڑھتے ہیں پہلا پترس اس کا ایک ادھیائے اس کا اٹھارہ اور انیس آیت میں تو وہاں پر لکھا ہے کیوں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکمہ چال چلن جو باب دادوں سے چلا آتا ہے اس سے شٹکارا نہیں سونے چاندی ارثات بہوم ملے لہو کے دوارہ ہوا ہے ہمارا شٹکارا جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم پرمیش کہ سونہ چاندی ایسے بہوم ملے چیزوں کو چڑھا دیں گے تو پرمیش ہمیں میرے پاپوں سے اجاد کر دیں پرمیش ہمارے باپوں کو کشما کر دیں پر پرمیش کا وچن کہتا ہے کہ پربو کا لہو ہمیں ان پاپوں سے ان گلتیوں سے بھی اجاد کرتا ہے جو ہمارے باپ دادوں کے جمعنے سے سمی سے ہمارے جیون میں چلے آرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے جو جنرائٹیکل شراب ہمارے جیون میں ہے جب ہم اپنے آپ پربو کے قیمتی لہو میں کور کرتے ہیں وہ لہو جو ہمیں بچاتا ہے جب ہم اپنے جیون میں ایکٹیویٹ کرتے ہیں جب ہم اس لہو میں اپنے آپ کو کور کرتے ہیں تو پرمیش کا وچن کہتا ہے کہ اس بہو ملے لہو کے دوارہ جو ہمارا چال چلن ہمارے باپ دادوں سے جو ہمارے جیون کے شراب تھے جو پیڑیوں کے شراب تھے اس سے بھی ہمیں اجادی ملتی ہے آج کتنے لوگ ہیں جو اس وچن کو سمجھ پا رہے ہیں جو اس وچن کی گہرائی کو سمجھ ہوتے شٹکار پاتے ہیں کیول اور کیول پربو یشو کے قیمتی لہو میں جب ہم آپ کو کور کرتے ہیں جب ہم آپ کو پرمیشو کے ہاتھوں میں سرندر کرتے ہیں اور ہم کہتے کہ پربو آپ کے لہو کے دوارہ میرے جیون کے ہرے کشتراب کو آپ مٹا دیجئے میں آپ پرمیشو آپ میرے جیون میں پتہ پرمیشو اپنی یوج نہ کو ظاہر کیجئے اپنی مہمہ کو پرگٹ کیجئے پرمیشو تینک جیز دھنی وان دیشو تو پرمیشو کا وچن ہم سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے پرمیشو ہمیں پیڑیوں سے چلے آ رہے شراب سے اجاد کرتا ہے پرمیشو کا قیمتی لہو جب ہم پرمیشو کے وچن میں رومیو پانچ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے 19 آیت میں لکھا ہے کہ اب اس کے لہو کے دوارہ ہم دھرمی ٹھہرے ہیں ہالیلوی جب ہم پرمیشو کے وچن میں پڑھتے رومیو پانچ اور اس کا 9 آیت وہاں پر لکھا ہے آتا جب کہ ہم اب اس کے لہو کے دھرمی ٹھہرے ہالیلوی تو پرمیشو کا وچن ہم سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم پرمیشو کے لہو کے دوارہ کیا ٹھہرائے گئے ہیں دھرمی ٹھہرائے گئے ہیں وشواسی ٹھہرائے گئے ہیں وہ لوگ جو پرمیشو کے لہو پہ وشواس کرتے ہیں جو پرمیشو پہ وشواس کرتے ہیں جو پرمیشو کے قیمتی لہو کی قیمت کو سمجھ ہے اس کا مطلب یہ کہ پرمیشو نے جو اپنا قیمتی لہو ہمارے لئے بہایا اس لہو کو دوارہ ہم خریدے گئے ہیں ہم بہ ملے ہوئے ہم بھی قیمتی ہو گئے ہیں ہالیلویہ آج کتنے لوگ جو آپ کو سمجھ کہ میں کچھ بھی نہیں میں تو کھوٹا سکھا کہ اپنے آپ کے لئے بات کرتے ہیں پرمیشو کے وچن میں جب آپ پڑھے تو پرمیشو سارے وچن کہتا ہے کہ وہ پتھر جس پتھر کو راج مستریوں نے نکمہ ٹھہرایا تھا وہ ہی پتھر کونے کا سرہ بن گیا جب اس پتھر کے اوپر پرمیشو کا انگرہ آیا آج وہ پتھر کیا ہے آج وہ پتھر آپ اپنے آپ کو سمجھیں اور سمجھیں کہ آپ نکارے اپنے جیون میں ظاہر کریں پرارس نہ کریں اس لہو کو لے کر اپنے جیون میں تو پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ ہم پیچھے نہیں آگے کیا جائیں پرمیشو ہمیں سر ٹھہرائیں پوچھ نہیں ہم وہ ہی کونے کا سرہ بن کے بدل جائیں گے وہ کونے کا سرہ مجبوط چٹان پر بھروسہ کرنا ہے وچن کہتا ہے پربی یشو ہماری چٹان ہے تو آج ہمیں اپنا بھروسہ اس مجبوط چٹان پر کرنے کی ضرورت ہے جو ہے پربی یشو وہ ہماری مجبوط چٹان ہے ہماری ڈال ہے ہماری سنبھالنے والا پرمیش ہے وہ ہمیں بچانے والا پرمیش ہے ہمیں شٹکارہ دین والا پرمیش ہے ہمیں ہمارے پاپوں سے اجھاد کرنے والا پرمیش ہے ہماری گناہوں سیکھ شما کرنے والا وہ پرمیش ہے جب ہم پرمیش کے وچن افسیوں دو جب ہم پرمیش کے وچن میں افسیوں دو اس کا تیرہ وچن میں پڑتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے پر اب مسیح یش میں تم جو پہلے دور تھے مسیح کے لہو کے دوارہ نکٹ ہو گئے ہو ہالیلوی سبھی جن زور سے تعلیو کے ساتھ پرمیش کا دھنیواد کرے اس پویتر وچن کے لیے ہالیلوی پرمیش کے وچن کی گہرائی میں کیا پرمیش ہم سے کتنا پریم کرتے پرمیش پرمیش کا وچن ہم سے کہتا ہے کہ ہم لوگ جو پرمیش سے دور چلے گئے تھے پہلے پربو یش سے بہت دور چلے گئے تھے آج بہت سر ایسے لوگ جو بیک سلائیڈر ہو گئے ہالیلوی ان کے جیون میں چنگائی نہیں آئی شٹکارہ نہیں آیا وہ بچائے نہیں گئے انہیں لگ رہا ہے کہ میرا فائنانس بلیس نہیں ہوا پربو میں آ کر کے میرے جیون میں کچھ کام نہیں ہوا تو وہ بیک سلائیڈر بن گئے پرمیش کا وچن آج ان لوگوں سے بھی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ جو پہلے دور چلے گئے تھے پر جب تمہارے جیون نے پربو کا وہ لہو آیا تو تم پربو ییش کے لہو میں جب کور کیے گئے جب تم نے پربو ییش کے لہو کا اپنے جیون میں ایکٹیویٹ کیا اس لہو کی قیمت کو جانا اپنے جیون میں تو تم کیا ہوگے پرمیش کا وچن کہتا ہے کہ مسی کے لہو کے دوارہ نکٹ ہو گئے ہو پربو کے ہلیلویہ پرمیش کا دھنیواد کریں ہمیں بچاتے ہیں ہمیں جیون میں پوراً ادھار کو لے کر آتے ہیں ہلیلویہ پرمیش کا لہو سچ میں ہمیں شرمیندگی سے بچاتا ہے ہمیں ان کٹھن پریستی سے بچاتا ہے جو ہمارے جیون میں لگتا ہے یہ پریستی آئی ہے یہ سمسیا میرے جیون میں آئی ہے یہ بیماری میرے جیون میں آئی ہے تو اب میرا جیون جو ہے وہ ختم ہے ناش میرا جیون تب دیکھو جب پرمیش کا وچن کنیتہ کی پرمیش کے قریب جب ہماری پرارت نہ پہنچے جب ہماری پرارت نہ کی سگند پربو کے پاس پہنچے تو ہم بچائے جائیں ہم چھوڑائے جائیں پربو ہماری اور کھینچا چلا آئے جب ہم نرگمن کی پستق میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جن لوگوں کے گھروں کے باہر جو تھا میمنے کا لہو لگا تھا جن لوگوں کے گھر کی دروازوں کی چوکٹوں کے اوپر پربو ییشو کا لہو لگا تھا تو وہ لوگوں کے گھر میں مردیو نہیں آئی ان کے گھروں کے پہلو اٹھے نہیں مارے گئے آج ہمیں بھی اپنے آپ پربو کے لہو میں کور کرنے کی ضرورت ہے پربو کے لہو کی قیمت کو سمجھ نے کی ضرورت ہے اور پربو کے اس لہو کو اپنے جیون میں ہالیلوی آج ریلیز کرنے کی ضرورت ہے پربو ییشو کے لہو میں آج ہمیں دھو اپنے آپ کو دھانپ نی کی ضرورت ہے کور کرنے کی ضرورت ہے ہالیلوی آج جیز دھنی وادی شتر پرمیشو کا وچ نام سے کہتا ہے کہ پربو کا لہو ہمارے جیون میں ادھار لے کے آتا ہے ہمیں مکت کرتا ہے ان دکھوں سے بیماریوں سے ان بندنوں سے ان دشت آتما کے اٹیک سے ہالیلوی جب ہم چرچ میں پرارت نہ کرتے ہیں ہالیلوی تو جب انوائنٹ آئل اور پانی کے اوپر پرارت کی جاتے تو کیا پرارت کی جاتے کہ آج سے یہ تیل یہ پانی آپ کے قیمتی لہو میں پتل چاہے آج سے پرارت ہم دیکھے تو پرمیش کے اس دے کو اس لہو کو یاد کیا جاتا جو ہمارے لئے بہایا گیا وہ بدن جو پربو نے ہمارے لئے توڑ دیا وہ لہو جو پربو نے ہمارے لئے بہا دیا ہم اس کو یاد کرتے ہوئے حالیلوی اس دن کو جاد کرتے ہیں جب پربو نے اپنے آپ کو ہمارے لئے دے دیا تھا اپنے آپ کو پربو نے قربان کر دیا تھا ہم اس لہو کو یاد کرتے ہیں جس کے اوپر پربو نے کوڑے کھائے حالیلوی پربو نے اپنے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا اس بدن کو یاد کرتے ہیں اس لہو کو دھنیوا دیش دھنیوا دیش اس لئے سبی جن اس سامنے میں اپنے آپ پرمیش کے ہاتھ میں سرنڈ کریں یاد آپ بیمار ہیں نراش میں دکھ میں درد میں آج آپ کے جیون میں بیماری جو ہے وہ گھر کر بیٹھی ہے آج پرمیش کے قریب آئے حالیلوی اور سبی جو میرے جیون میں شٹکارہ لے گیا وہ لہو جو میرے لئے قیمتی لہو آپ نے بہایا دوست کے دورہ میں دھرمی ٹھہر آیا آپ کے لہو کے دورہ میں آپ کے قریب آیا ہوں آپ کے لہو بہای جانے کے اور کبھی بھی میں بیک سلائیڈر نہ بن سکو ہالیلوی تینک جیس سبی جن اپنے ہاتھوں کو سر کے اور اٹھائی اور پرارت نہ کریں کہ پرمیش آپ کے لہو میں اپنے آپ کو کور کروں گا آج سے پرمیش کوئی بھی اس دنیا کے سنسار کی ساندھی اور چاندی اور سونے کے دوارہ نہیں پر پرمیش آپ کے لہو کے دوارہ میرے جیون میں شٹکالہ آیا ہے میرے جیون میں چنگائی آئی ہے میرے جیون میں ادھار آیا ہے سبی جن سبی جن اپنے گھنو پر پرمیش پرمیش راج آج مجھے دھاپ لیجی مجھے کور کیجئے اور آپ کا قیمتی لہو آج مجھے بچائے مجھے چھڑائے مجھے اٹھا کے کھڑا کرے آج بیمار ہیں ہالیلوی جی سپرمیش پرمیش پرمیش کرے ہالیلوی اس جگہ پہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھے پرارت نہ کرے کہ پرمیش راج آج میں اپنے پیٹ کو لہو میں کور کر آج میں اس درد کو جو میرے سر میں پیر میں پیر گھٹنوں میں میری چیست میں پینا پینا ہالیلوی ہاتھوں میں پینا 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 لہو کر دیتا اور یہ میرے جیون میں اب بھی جائے گی مجھے چھوڑ کر کے آپ کے لہو میں چھوٹکارا ہے آپ چھنگائی ہے پرمیش آپ کے کورے کھانے چھنگا ہو چکا پرمیش آپ کے قیمتی لہو بہائے جانے سے پرمیش میرے جیون میں چھوٹکارا آیا بیداری آئی انتی آئی پرمیش پورا چھنگائی آئی ہے آج میں اپنی فائل کو اپنے پاس پور کرتا ہوں اور پرمیش اس میں آپ کا فیور آنے پائے آپ کا فیور اترنے پائے آپ کے مرضی پوری ہونے پائے پوری ہونے پوری ہونے پائے ہم پرارت نہ کرتے جتنے جن اس سمیں پرمیش کے آگے پرارت نہ کریں اپنے آپ کو پربو کے لہو میں کور کرنے پورا چھوٹکارا رہا رہا پورا چھنگائی آرہی کہیں پربو آپ کے لہو میں جیون ہے آپ کے لہو میں شٹکارا ہے آپ کے لہو ہم پرارت نہ کرتے آج اس وقت پربو ییش کا لہو آپ کے جیون میں آئے آپ پربو ییش کے لہو میں کور کیے جائیں آپ پربو ییش کے لہو کے درش شٹکارا پائے جائیں پورا اجادی پورا ادھان آپ پربو ییش کے لہو کا قیمت سمجھے اور پربو ییش لہو ہمیں سارے پاپوں سے شد کرتا ہے آج سبی جن کہے پرمیش میری گلتیوں کو جو میں نے گلت چیزیں دیکھی جو میں گلت کام کی جو میں گلت راست پہ گیا میرے جیون کے ہارے کپاپ سے گلتی سے مجھے لہو میں سرنڈ کرتے ہیں آپ کے لہو میں ڈھانپ دیتے ہیں آپ کے لہو میں کور کرتے ہے پربو ییش ہالیلویا ان کے گھروں کے اوپر پرمیش آپ کے لہو کو پربو ییش لگاتے ہیں جس کے دورہ بچا جائے جس کے دورہ پربو ییش کبھی بھی اس گھر کے دیرے کے اوپر اس گھر کے اوپر پربیش کوئی بیماری نہ آسکے پربیش جی سار آج پربیش ان کے گھروں کو آج رات پربیش آپ کے لہو میں کور کرتے ہیں آپ سرک دوتوں کے بارے کو پربیش مانگ لیتے ہیں پربیش اپنے سرک دوتوں کو پربیش ہمارے نمیت آگیا دیجئے آپ سرک دوت ہمارے گھروں میں گوڈ نیوز کو لے پربیش آپ سرک دوت ہمارے گھروں میں بیس رشتوں کو لے کھر ہمارے گھروں میں پتہ پربیش ہمارے بچوں کے جیون میں بودی کو لے پربیش آپ سرک دوتوں کے ذریعہ ہمارے جیون میں بڑے کام کرنے کے لئے پربیش ہم آپ کے پرارت نہ کرتے ہیں جتنے جاننے سمیہ ہوسپیٹر میں پربیش کے لہو کے دوارہ آپ بچائے جائیں پربیش کے لہو کے دوارہ آپ کے جیون میں جو بیماری سمیہ ہے پربیش کے سامر لہو سے آپ شریک سے جانے پائے ہالیلوی یہ تینک جیس دنے واد پربیش کے ہو گئی ہیں آپ کے جیون میں سے کھو گئی ہیں آپ کو مل نہیں رہی پربیش کے سامر لہو جلالی نام میں آپ کو ملنے لگے جو آپ گھر پریوار کے جن آپ کے گھر سے دور چلے گئے ہیں آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں پربیش کے سامر نام سے واپس آنے گھر میں اترنے پائے پربیش اور سے میل ملا پائے ہر ایک گھر جس گھر میں لڑائی جگڑا اور کلیش ہیں ایک دوسرے سے نہیں بنتی ہے آج پرمیش کے سامر تھی جلالی نام میں ہم پرات نہ کرتے کہ گھر میں پرمیش پرمیش میل ملا آئے حال دھنے واد یش ایک دوسرے کے پرتی وفاد بنے ایک دوسرے کے پرتی ایمان دار بنے وہ بیماری جو شگر کی بیماری ہے ہارٹ کی بیماری ہے آج پربیش کے سامر نام سے آپ کے شریر کو چھوڑ جائے آپ کے جیون کو چھوڑ جانے پائے پربیش رج بچا چھوڑا لیجے کچھنوں کو جو سامر اور سچائی کے ساتھ پربیش آپ کے سمک بیٹھے ہیں پربیش آج آپ کا قیمتی لہو انہیں بچائے انہیں انہیں پاپوں سے اجاد کرے گناہوں سے اجاد کرے گلتیوں سے اجاد کرے ماف کرے پتہ پربیش ہم آپ کے پرارت نہ پربیش آپ کا نام جس نام میں جیون ہے آپ جس لہو میں پربیش ہمارے پاپوں سے اجاد ہمیں ہماری بیماری سے چنگائی ہے آج پتہ آپ کے سامرچ جلالی نام میں ہر بیماری چھوڑ کے جانے کے لئے بڑی بڑی اور عدبت گوائیاں آج اترنے کے لئے آپ کے آگے پرارت نہ کرتے جب رات کو سوتے تو پرمیش میٹی پہنی نین دینا سوپن درشن کے ذریعے بات چیت کرنا ایک گھر کا صدد سے پرمیش آج پربیش راجہ آپ کی اور سے پتہ پرمیش اپنی کالنگ کو سمجھنے پائیں آج ان کے ایک ایک گھر کے پری وار کو پرمیش آج آپ ویجن دینے کے لئے ہم آپ کے آگے پرارت نہ کرتے پرمیش تینک جیس دھنیواد یش باڈی کی سوزن اندر اور باہر سے اجاد کریں ہر طرح کے جکھم سے گھاو کا علاج کریں پرمیش آپ کا وچن کہتا کہ آپ گھاو کا علاج کریں شراجہ آپ نے کام کو پرگٹ کی جیس اپنی مہمہ کو ظاہر کرنے کے لئے ہم آپ کے آگے پرارت نہ کرتے ہر ایک جیون کے رکھے ویج جب چلنے لگے جن کے پاس جوب نہیں آج پیتا پرمیش ہم آپ کے آگے پرارت نہ کرتے ایک من پرمیش آپ ہمارے جی ان میں وہ سب کچھ کر کرنے والے پرمیش ہے پرمیش اپنے پویتر آتما کے جن کو آج کور کی جی آپ کا پویتر آتما جو ہم نے ہمیں سہائق دیا ہے پرمیش پویتر آتما کے ذریعے پرمیش ایک ایک جن بچا جائے چھڑ جائے ادھار پائے چنگائی کو پائے ہر ایک بند درواز جو ان کے جیون کے سمیں پرمیش آپ کے سامرثی نام سے کھلنے لگے ہر ایک بند راستہ پرمیش آپ کے سامرثی نام سے کھلنے لگے جن لوگوں نے اپنے نراشا کو کھو دیا ہے پرمیش آپ کے پرارت نہ سب کچھ پورا کرنے پرمیش آپ کا دھنی واد کرتے ہیں پورے پریوار کو ایک من ہو کے پرارت نہ کرنے آپ سامر دیا ہم آپ دھنی واد کرتے ہیں جتنے لوگ اس سامر پرمیش اپنے کمائی کے حصے کو اپنے آفرنگ کو پرمیش راج میں بور رہے ہیں آپ کے کاموں کے وستار کے لئے بور رہے ہیں پرمیش آپ کے کاموں کے لئے بور راج کے بور بور ہم آپ کے پرارت نہ کرتے پرمیش کہ آج آپ کے قیمتی لہو کی قیمت یہ سچ میں جب یہ بیج بوئے تو آپ کے قیمتی لہو کی قیمت ان کے جیون میں پرمیش وہ پرمیش شتکارہ لے چنگائی لے پرمیش ہر شراب سے اجاد کرنے کے لئے ہم آپ کے پرارت نہ کرتے آج بیج بونے کے ذریعے پرمیش ان کے رکے ہوئے کاموں کو آپ بلیس کرنا رکے کاموں کو پرمیش ان کے جیو میں پورا کر دینے کے لئے پرمیش ان کے ہاتھ کے کمائی کو بلیس 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 اور سوپر بلیس کرنے کے لئے ہم آپ کے آگے پرارت نہ کرتے ہیں دیا کرو پرمیش 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 آج پرمیش آپ کے لہو میں کور کرتے ہیں پرمیش آپ سے دیا مانگتے ہیں آپ سے انوگرہ مانگتے پرمیش رجا دیا لوتے بیٹے ہمارے ادھار کرتا ہمارے مکتی داتا پرمیش مسیح کے سامتے نام سے مانگتے ہیں سب ہی جن کہیں آمین تو آج کی پرارت کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ مسیح گیت ایچ چینل کو سبسکرائب کریں جو کی دی گوڈ آف چرچ محالی کا اوفیش چینل ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر ایک جو پرارت سبہ کی شام کی شیئر بجے شکر وار شنی وار دوپیر بار بجے ہر روی وار سب نو بجے ان سب پرارت سب سب پہلے اور آٹومیٹک ملے اس لئے آپ نے چینل کو سب 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 کرنا ہے حالیلویہ جو لوگ پرارت سینڈر میں کال کر پرارت سکتے ہیں اپنی گوائی کو دینا کوئی نہیں بھولے گا اپنی گوائی کی ویڈیو ریکارنگ بنائیں اور وات سب کے نمبر پر سینڈ کریں آپ اپنے بیچوں کو اپنی آفرنگ کو اپنی کمائی کے حصے کو ڈریکٹ کیو آر سکینر کے ذریعے جدی آپ فورن سے ہے تو آپ بینک ڈیٹیل کے ذریعے پرمیشو کے راجی کی وستار کے لیے پرمیشو کے کاموں کو اور بڑھانے کے لیے آپ اپنے بیچوں کو اپنی کمائی کے اپنے دان اپنی بینٹ اپنی آفرنگ کو بہو سکتے ہیں اپنی پراتن میں پاس دیپتی جی کے چرچ بھون کی زمین کے لیے چرچ بھون کے ایک ایک ضرورت کے لیے اپنی پراتن میں یاد رکھے پربو میں سرودہ اندیت رہے اور موسیقی